تو دوستو سوگتہ آپ سبی کا ہمارے چینل لف فوریور ہے فرینڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوائیں اور پلیج لائک کمنٹ سیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے اب اپنی سٹوری کی طرح بڑھتے ہیں فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ یو آر مائی سنسائن کا نوہ پارٹ سیئر کرنے جا رہی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا وانجی نے یان لی سے کہا تھا میں وینگ سے نہیں جڑ پا رہا ہوں تب ہی یان لی نے کہا تھا وہ اس لیے کیونکہ وینگ اس سمیں اس دنیا میں نہیں ہے تو چلیے دوستو کہانی اس سے آگے سرک کرتے ہیں وانجی نے بہت ہی حیرانی سے یان لی کی طرح دیکھا یان لی نے کہا ہاں کیونکہ وہ ہے اس سمیں اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہے اس سمیں ڈیمون کی قید میں ہے اور اس کی دنیا میں ہے وہاں ڈیمون ہمیشہ اشین کو اپنی قید میں رکھتا ہے وہاں کیول اس کے جنم دن والے دن ہی اسے سپرتی پر آنے دیتا ہے لیکن اس پار جب میں نے اشین کو دوسری بار سپرتی پر دیکھا تو میں بہت خوز تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ سائد اشین میری باتیں مان رہا ہے اور اس ڈیمون سے لڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں دو بھر اس ڈیمون کی مرجی کے خلاف اس دنیا میں آیا کیونکہ وہاں آپ سے ملنا چاہتا تھا بانجی نے کہا لیکن کیوں بینگ اس ڈیمون کی قید میں کیوں ہے تبیہ یانلی نے کہا راج کمار اشین اس ڈیمون کی قید میں اس لیے ہے کیونکہ وہاں خود ہی اس ڈیمون کی کیسے چھوٹنا نہیں چاہتا بانجی نے کہا لیکن کیوں وہاں اس کی کیسے چھوٹنا کیوں نہیں چاہتا تبیہ یانلی نے کہا کیونکہ راج کمار وہے خود سے نفرت کرتا ہے وہے اپنی لائف سے نفرت کرتا ہے وانجی جو اس سمیں بہت ہی پریسان اور حیران تھا وانجی نے کہا لیکن کیوں وہے اپنے آپ سے نفرت کیوں کرتا ہے وانجی کی آواز میں اب غصہ اور پین ساپ نظر آ رہا تھا یا لینے کہا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہمارے پیرنس اسے نفرت کرتے ہیں اس کے اتنے بڑے سیکریفائز کے بعد بھی ہمارے ماں اور بابا اسے ملے نہیں آئے تبی وانجی نے کہا لیکن آپ نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا یا لینے کہا کیونکہ وہے ڈیمون نہیں چاہتا کہ اشین کو سب کچھ سچ سچ پتا چلے تبی وانجی نے کہا لیکن کیوں وہے کیوں نہیں چاہتا یا لینے کہا کیونکہ وہے چاہتا ہے کہ اشین ہمیشہ اس گلٹ میں اس ڈیمون کی باتیں مانتا رہے کہ اس کے قارن کافی ساری لائف سفر کر رہی تھی اور ہمارے پیرنس وہے تو اتنا زیادہ ہرٹ ہیں کہ نہ ہی وہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہے اسے ملنا چاہتے ہیں وانجی جو یانڈی کی باتوں سے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ وہے دیرے دیرے اپنی چیر پر پاپس بیٹھ گیا اور خود سے کہنے لگا نہیں وینگ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو میں نے تمہارے بینا اکیلے ہی اس لائف کا کتنا بڑا سفر تیہ کیا ہے اور تم تم میرے لیے جینا بھی نہیں چاہتے یانڈی نے وانچی کو ایک بڑی بہن کی طرح سمالتے ہوئے کہا رج کمار لان میں جانتی ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو بہت زیادہ پین پوچھا رہی ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ باتیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بار پھر سے اسے اس اندھیرے سے نکالنے کی حیمت رکھتے ہو یانڈی نے میج پر رکھی ہوئی بوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا راج کمار لان میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے مجھے آدھا گھنٹے میں اپنی فلائٹ پکنی ہے لیکن راج کمار لان کیا آپ مجھے ایک پرومیس کر سکتے ہو تب ہی بانجینی یانڈی کی طرف دیکھا اور کہا کیسا پرومیس یانڈی نے کہا راج کمار لان میں جانتی ہوں اگر میں آپ سے پرومیس بھی نہیں لوں گی تب ہی آپ یہ کرو گے لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک پرومیس چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی کو اس ٹیمون کی کیسے آجاد کرائیں گے بانجینی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا راج کماری جیانگ میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں میں آپ کے چھوٹے بھائی کو اور اپنے وینگ کو اس ٹیمون سے آجاد کرا کر یہاں پر صحیح سلامت لے کر آوں گا تب ہی انہوں نے ایک آواز سنی بانجینی کیا میں بھی تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں بانجینی جب اس آباج کی طرف دیکھا تو وہاں پر سویانگ تھا بانجینی جو اسے دیکھ کر بہت خوش تھا سویانگ نے بانجینی کے گلے لگتے ہوئے کہا بانجینی کیا میں بھی تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں بانجینی نے بھی سویانگ کو باپس حق کرتے ہوئے کہا ہاں سویانگ تم میری ہیلپ کر سکتے ہو میں اس سمیں تمہیں بہت مس کر رہا تھا مجھے اس سمیں ایک فرینڈ کی ضرورت تھی لیکن میں تم سے کہہ نہیں پا رہا تھا سویانگ نے بانجینی سے الگ ہوتے ہوئے بانجینی سے کہا راج کمار لان بانجینی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ایک چھوٹی سی فائٹ کر کے مجھے راج کمار لان بانجینی کی دوستی گفٹ میں مل رہی ہے اور سویانگ نے مسکراتے ہوئے اور مو بناتے ہوئے کہا راج کمار لان بانجینی آپ تو جانتے ہو کہ میں ہشٹری میں کتنا کمجور ہوں اسی لیے میں آپ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا بانجینی نے بھی سویانگ کو چھیڑتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ایک بار پھر سے ہشٹری پڑھ لینا تمہیں سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور ادھر یان لی جو ان دونوں کی فرنسپ کی گہرائی دیکھ رہی تھی اور دیرے دیرے مسکرہ رہی تھی یان لی نے سویانگ سے کہا میٹر سویانگ کیا آپ جانتے ہو کہ راج کمار لان بانجینی کبھی بھی کسی سے دوستی نہیں کرتے تھے میری نظر میں آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ آپ کو راج کمار لان بانجینی کی دوستی گفٹ میں ملی ہے یان لی نے ایک بار پھر سے بانجینی کو گریٹ کرتے ہوئے کہا راج کمار لان اب میں چلتی ہوں میں جانتی ہوں ہر حال میں آپ اپنا پرومیس ضرور پورا کریں گے بانجینی بھی یان لی کے سمان میں اپنا سر جھکایا اور یان لی وہاں سے چلی گئی تبھی سویانگ نے بانجینی کی طرف دیکھا اور کہا بانجینی کیا میں کچھ کر سکتا ہوں بانجینی بہت حیرانی سے سویانگ کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم کیا کرنا چاہتے ہو تبھی سویانگ نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا میں راز کمار لان بانجینی کو گریٹ کرنا چاہتا ہوں تبھی بانجینی کہا سویانگ اس کی جرورت نہیں ہے سویانگ نے کہا ہاں میرے لیے ہے میں نے کبھی ہسٹری کو سمان نہیں دیا لیکن ہسٹری کے لان بانجینی کو میں سمان دینا چاہتا ہوں اچھا بتاؤ بانجینی تم نے کیا سوچا ہے تم کس طرح سے وینگ کو اس ڈیمون کی کیسے چھڑا کر لاؤگے تبھی بانجینی کہا ہمیں کہیں چلنا ہوگا سویانگ نے کہا لیکن کہا تبھی وہاں اوپسر ساؤ نے سیچین سے کہا گوسو کے محل لیکن ہم گوسو کے محل جا کر کیا کریں گے سیچین نے اوپسر ساؤ سے کہا ہاں ہمیں گوسو کے محل جانا ہے کیونکہ مجھے وہاں سے کچھ ڈھوننا ہے سویانگ نے کہا کچھ ڈھوننا ہے بانجینی کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بہے اب ایک بھوتیا جگہ ہے بہے اب تمہارا محل نہیں ہے ہمیں وہاں جانے کے لیے کسی کی پرمیسن کی جررت پڑے گی تب ہی سچین نے کہا نہیں مسٹر ساؤ ہم وہاں بینہ پرمیسن کے جائیں گے ہم رات کے سمیں وہاں پر جائیں گے تب ہی سویانگ نے ڈرتے ہوئے کہا وانجی تمہیں نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ہی لیٹ ہو جائے گا کیوں نہ ہم ابھی چلیں وانجی نے کہا نہیں سویانگ ہم ابھی نہیں جا سکتے ہمیں وہاں رات کے سمیں جانا ہوگا کیونکہ جو ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہے ہم پرمیسن سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے اوپیسر ساؤ نے کہا لیکن سچین تم وہاں پر ڈھونڈنا کیا چاہتے ہو سچین سوچ رہا تھا مجھے وہاں پر لان وانجی کے روم کی تلاشی لینی ہے اور ادھر وانجی سوچ رہا تھا مجھے اپنی گچین واپس چاہیے رات کا سمیں تھا دو سخص جنہوں نے ابھی ابھی گوسو کی باؤنڈری پار کی تھی وہے نہیں جانتے تھے کہ ان سے پہلے دو سخص پہلے سے ہی اس باؤنڈری کو پار کر کے وہاں آ چکے تھے سویانگ نے بانجی کی آمز کو ٹائٹلی کستے ہوئے کہا راج کمار لان پلیج میرے ساتھ ساتھ رہنا مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور ادھر اوپیسر ساؤ نے سچین سے کہا سچین کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں اس سمیں کہا جانا ہے تب ہی سچین نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن مجھے اس جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا اوپیسر ساؤ نے کہا ڈھونڈنا ہوگا مطلب ہاں مجھے راج کمار لان کے روم میں جانا ہے اوپیسر ساؤ جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہیں سب کو چانتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی صحیح سے بات نہیں بتاتے ہوئے سچین سے کہا کوئی بات نہیں ہم دونوں مل کر جلدی اسے ڈھونڈ لیں گے اور سچین کو ایک دسہ دکھاتے ہوئے کہا لگتا ہے ہمیں ادھر جانا چاہیے راج کمار لان کا روم ادھر ہی ہوگا اوپیسر ساؤ نے اتنا شورلی کہا تھا کہ سچین اس کی بات کو منع نہیں کر پائے اور اس کی بتائی دسہ کی طرف جانے لگے لیکن اس سے پہلے کہ وہیں راج کمار لان کے روم تک پہنچ پاتے تب ہی کسی نے انہیں روک لیا وہے سخص جو وہاں کا گارڈ تھا اس نے ان دونوں کو روکتے ہوئے کہا تم لوگ اتنی رات کو اس طرح باؤنڈری پار کر کے گسو کے محل میں کیسے آ سکتے ہو کیا آپ لوگوں کو بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا یا پھر کانون سے ڈر نہیں لگتا اس سے پہلے سچین اور اوپیسر ساؤ کچھ کہا پاتے تب ہی ان کی نجر سامنے آتے ایک گارڈ پر پڑی جس نے دو سخص کو اولریڈی پکڑ رکھا تھا سچین نے وانجی کی طرف دیکھا اور وانجی نے سچین کی طرف سچین نے کہا وانجی تم یہاں کیا کر رہے ہو تب ہی وانجی نے کہا ڈیڈ آپ یہاں کیا کر رہے ہو لیکن وہے دونوں ہی جانتے تھے کہ ہم اپنا اپنا یہاں آنے کا ریجن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کہہ سکتے تب ہی ان دونوں گارڈ نے ان چاروں کو ڈاڑتے ہوئے کہا تم چاروں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں کے قانون کتنے سکت ہیں گزو کا محل کوئی عام محل نہیں ہے جہاں تم بینہ پرمیسن کے گھسے آ رہے ہو تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ محل تمہارے پتا جی نے بنایا ہو اور تم کسی بھی سمیں یہاں پر آ جا سکتے ہو چلو اب یہاں سے جاؤ ورنہ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے اور سرکاری پروپٹی میں اس طرح گھسنے کے لیے تم چاروں کو سجا مل جائے گی تب ہی سویانگ نے کہا تو کیا ہم واپس اس بول سے کود کر ہی جائیں گے تب ہی پانجی نے سویانگ کی طرف گھور کے دیکھا سویانگ نے کہا کوئی بات نہیں ہم دور سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ پرمیسن دو تو اور ان دونوں گارڈ نے ان چاروں کو دور سے باہر نکال کے دور بند کر دیا اور پسر ساؤ سیچین اور سویانگ جو اس سمیں ہمت ہار چکے تھے لیکن وانجی وانجی ابھی بھی ہمت نہیں ہارا تھا وانجی نے کہا مجھے باپس محل میں جانا ہے تب ہی سیچین نے کہا وانجی کیا تم پاگل ہو گئے ہو تم نے ابھی ابھی اس گارڈ کی باتیں نہیں سنی ہے کیا ہمیں دو بارہ یہاں آنا ہوگا لیکن آج نہیں تب ہی وانجی نے کہا لیکن مجھے تو آج ہی اندر جانا ہے اور وانجی من میں سوچ رہا تھا اس گارڈ کی بات کو فولو کرتے ہوئے ہی تو میرے اندر ہنسلہ آ رہا ہے اس نے کہا تھا ہمیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے یہ محل ہمارے پتا جی نے بنایا ہو لیکن یہ تو سچ ہے کہ یہ محل میرے پتا جی کا ہی ہے وانجی نے سیچین کی طرف دیکھا اور کہا ڈیڈ کیا آپ مجھے بتاؤ گے کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے سیچین جو پہلے تھوڑا سا نروس ہوا لیکن اس نے کہا وانجی میں یہاں پر راج کمار لان وانجی کے روم میں کچھ دیکھنے آیا ہوں وانجی جو اپنے ڈیڈ کے مو سے یہ سب باتیں سن کر بہت حیران تھا کیونکہ وانجی جانتا تھا کہ سیچین کا یعنی اس کے ڈیڈ کو پچھلے جنم کی کوئی باتیں یاد نہیں ہیں تو پھر ایسا کیا ہے جو وہے راج کمار لان وانجی کے روم میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور وہے بھی اس طرح چوری چکے سے سیچین وانجی کو حیران دیکھ رہا تھا سیچین نے کہا وانجی میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا کی میں کیا ڈونڈ رہا ہوں کیونکہ میں صحیح سے خود بھی نہیں جانتا کی میں وہاں پر کیا ڈونڈنا چاہتا ہوں وانجی نے کہا تو ڈیڈ آپ شور ہو کہ آپ اندر جانا چاہتے ہو سیچین نے کہا ہاں وانجی میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن کیسے بانجی نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ تینوں اپنی آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہو سچین اور اپسر ساؤ جو اس سمیں بہت حیران تھے لیکن سویانگ جو بلکل بھی حیران نہیں تھا کیونکہ وہ یہاں تک بھی اسی طرح سے آیا تھا سویانگ جس نے ایک پل بھی نہیں لگایا بانجی کا ہاتھ پکڑنے میں لیکن سچین اور اپسر ساؤ کو تھوڑا سمیں لگا بانجی کا ہاتھ پکڑنے میں لیکن جب ان چاروں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ جنگسی کے دور کے سامنے کھڑے ہوئے تھے بانجی جو ایک ٹک جنگسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اتھر سچین بھی جنگسی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں جیسے دھندلا رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ نظر آ رہا تھا لیکن کیا یہ بہ بھی نہیں سمجھ با رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بانجی کو چاروں طرف دیکھ رہا ہے اور وہ بھی پائٹ کلوت میں جو ایک پرنس کی طرح نظر آ رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی تصویریں سب ساپ ہونے لگی سچین نے بانجی کی طرف دیکھا بانجی نے کہا ڈیڈ ہمیں اندر چلنا چاہیے تب ہی سچین نے کہا نہیں بانجی ہمیں بہا پر کچھ نہیں ملے گا سچین جس کے آنکھوں کے آنسوں اس کی چیخ سے لڑکنے لگے تھے سچین نے کہا ہاں بانجی تمہیں بہا پر کچھ بھی نہیں ملے گا بانجی تمہارے جانے کے بعد میں نے جنگسی سے تمہارا سارا سامان ہٹوا دیا تھا بانجی تمہارے جانے کے بعد تمہاری یادیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی اسی لیے میں نے تمہارا سارا سامان اپنے روم میں سپٹ کرا لیا تھا بانجی جو اب تک سمجھ چکا تھا کہ یہ سامنے کھڑا سکس نہ ہی کیول اس کا ڈیڈ بلکہ اس کے بڑے بھائی بھی ہیں سچان نے بانجی کو ٹائٹلی حق کرتے ہوئے کہا بانجی اس کا مطلب تم بچپن سے ہی اپنی یادوں کے ساتھ جی رہے تھے تمہیں بچپن سے یاد تھا کہ میں تمہارا پتا ہی نہیں تمہارا بڑا بھائی بھی ہوں بانجی کیا یہی کارن تھا جو بچپن سے تم نے کبھی بھی مجھ سے کوئی جید نہیں کی بانجی نے کہا کیونکہ دیر میں نے اپنی جید کے کارن بہت بار آپ کو ہٹ کیا تھا اور میں اب آپ کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہے دونوں کچھ اور باتیں کر پاتے تب ہی سویانگ نے کہا لگتا ہے اب تو مجھے سچمچ ہسٹری پڑھنی پڑے گی سویانگ نے ان دونوں سے کہا انکل بانجی کیوں نہ ہم پہلے وہے کام کریں جو ہم یہاں پر کرنے آئے ہیں اور آخر کر سچین نے اپنی روم کا دور کھول دیا اس روم میں کافی دھول چمی ہوئی تھی بانجی دیکھ رہا تھا وہاں پر کیول ایک پیٹ کے سیوا سبھی چیزیں بانجی کی تھی بانجی کی گچن بانجی کی بچن بانجی کی بکس سبھی چیزیں بہت ہی خوبصورتی سے اس روم میں سجائی ہوئی تھی بانجی دیرے دیرے گچن کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پرانی یادیں جھل ملا رہی تھی جب وہے چھوٹا سا اپنے بھائی کے روم میں آیا کرتا تھا سچین اور سویانگ دونوں بانجی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے لیکن اپیسر ساو جو اس روم میں اندر نہیں آ رہے تھے اپیسر ساو جو اس سمیں اپنی مٹی میں کچھ بند کر رہے تھے جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہاں پر کسی کو بلانا چاہتے ہیں جیسے وہاں اس سب کو روکنا چاہتے ہوں بانجی نے دیرے سے اپنی گچن کو چھوا جس پر کافی دھول جمی ہوئی تھی بانجی اپنی گچن کے پاس اپنی پوزیسن میں بیٹھ گیا اور اس نے دیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ادھر سچین جو ابھی بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا سچین ایک پر پھر سے بانجی کو گلے لگانا چاہتا تھا لیکن اس بار اپنے بیٹے کے روپ میں نہیں اپنے چھوٹے بھائی کے روپ میں اس بھائی کے روپ میں جسے وقت نے کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیا اور یہاں پر ہمارا ایک چھوٹا سا فلیس بیک شروع ہوتا ہے آج سجوی کے نیم سیرمینی سے نیشٹ دے تھا بانجی کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی سچین نے اس کے دور پر نوک کیا اور بانجی نے مڑ کر سچین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گگا آپ سچین جو اس سمیں بہت ہی ٹینسن میں نجر آ رہا تھا سچین نے اندر آتے ہوئے کہا بانجی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم محل چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو لیکن بانجی نے سچین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بانجی ایک بار پھر سے اپنا کام کرنے لگا سچین نے بانجی کو سولڈر سے پکڑا اور اپنی طرف گھوماتے ہوئے کہا بانجی کس مٹی کے بنی ہوئے ہو تم کیا تم کبھی اپنے نیے جینا نہیں سیکھو گے بانجی نے ابھی بھی سچین کو کوئی آنسر نہیں دیا کیول فلور کی طرف دیکھنے لگا سچین نے ایک بار پھر سے بانجی کو تیجی سے ہلاتے ہوئے کہا بانجی چیزیں اتنی آسار نہیں ہیں جتنی تم سمجھ رہے ہو بانجی ابھی تم کیول انیس سال کے ہو اور تم نے اتنی ساری جمعہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں بانجی تم اکیلے اس فورشٹ میں بینگ اور سجبی کو کیسے سمالو گے بانجی نے پالنے میں لیٹے سجبی کی طرف دیکھا اور باہر سامنے بیٹھے بینگ کی طرف دیکھا جو اس سمیں ایک ٹوئے سے کھیل رہا تھا بانجی نے کہا گگہ مجھے نہیں پتا میں کس طرح اپنے جمعہ داریاں سمال پاؤں گا لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی جمعہ داری پوری طرح سے نبا پاؤں لیکن گگہ میں کسی بھی حال میں بینگ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا سچین نے کہا بانجی ہم وہاں پر سب مل کر بینگ کا دھیان رکھیں گے ہم اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے بانجی نے بینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گگہ آپ اسے دیکھ رہے ہو اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے گگہ جو صوبیدہ آپ اسے دینے کے لیے کہہ رہے ہو بہت تو ان کا مطلب بھی نہیں جانتا گگہ آپ اسے کتنی بھی صوبیدائے دے لیں لیکن پھر بھی رہے گا تو وہ اس قید میں اکیلا ہی نہ سچین نے کچھ پل کے لیے بانجی کی طرف دیکھا اور پھر سجوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بانجی کیا تم نہیں چاہتے کہ سجوی محل میں رہے اور ایک راج کماروں کی لائپ جیے بانجی نے سچین کی طرف دیکھا اور کہا گگہ میں نے بچپن سے ہی اس محل میں کیول تین لوگوں کو دیکھا ہے لیکن گگہ اس محل سے باہر سیکڑوں لوگ رہتے ہیں اور بہے خوش بھی رہتے ہیں میں کبھی بھی سجوی کو نہیں بتاؤں گا کہ اس کے پتا کا رشتہ کبھی اس محل سے تھا تبھی سچین نے کہا لیکن بانجی میں سجوی سے کبھی نہیں چھپاؤں گا کہ محل کے لوگوں کا رشتہ اس کے پتا کے ساتھ آج بھی ہے اور یہی پر ہمارا یہ ہے فلیس بیک ختم ہوتا ہے سچین بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس دن سے بیس سال تک بانجی نے محل میں قدم نہیں رکھا اسے ہمیسہ یہی ڈر ستاتا رہا جو اس دن نیم سیر مینی والے دن ہوا تھا ہر کسی کے ہوتو پر کیول ایک ہی بات تھی کہ اس محل میں اب ایک ڈیمون رہتا ہے اور بانجی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے معصوم سے وینگ کو ڈیمون کہے اور جب انکل اور سبھی ایلڈرز نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم وینگ کو محل سے دور رکھیں تو جیسے بانجی کا دل ٹوٹ گیا اور بانجی نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا وینگ اور سجوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے ایک فورسٹ میں رہنے کے لیے چلا گیا سچین وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سچین کی آنکھوں کے سامنے سبھی باتیں کلیر ہونے لگی تھی وانجی کا اس رات ہوتل میں رکنا اور بیو شان کا اس ہوتل میں رہنا بیو شان کا اسے ملنا وینگ کی پریگننسی وانجی کا اس طرح پریسان ہونا اور وانجی کا اس طرح گسو کے محل میں آنا سچین کے آگے ساری باتیں ایک ایک کر کے کلیر ہونے لگی تھی لیکن کچھ سوچ کر سچین کے ہوتو پر ایک مسکان آگئی سچین سوچ رہا تھا اس کا مطلب وہے بیو میرے بانجی کا ہے کیا میں گرانپا بنے جا رہا ہوں تب ہی بانجی نے اپنی گوچین بجانا چالو کر دیا اور گوچین کے تاروں سے نکلی ہوئی روسنی اس روم میں پوری طرح سے بھر گئی سچین جو اس سمیں بہتی سنے سے بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وہیں اپیسر ساؤ جن کی آنکھیں بہتی پراؤڈلی بانجی کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہیں سویا جو بڑی بڑی آنکھوں سے بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا ہاں سچ میں یہ ہے گوسو پرنس لان بانجی ہی ہے چلی دوستو آج کا پارٹ میں ہی قتم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو چلیے ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائے